اس دروازے کی نیچے میں جو ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ان کی قبر مجھے ہم مجھے وہاں دفنانہ جہاں پہ ازاداروں کے پاؤں گزرے ہیں اچھا تو جنہوں نے یہ امام بارکہ کی بنیاد رکھی بنیاد رکھی وہ یہاں پہ اس کے نیچے مجھے ہوتا ہے چھیک ہے بالکل اگزیکٹلی آپ کو کیسے پتہ لگا یہ آپ کے بھڑوں سے بھڑوں سے وہ نسل نسل چلتے ہیں آریانا ہمارے بزرگوں سے تو ان کا یہ تھی کہ جہاں سے ازادار گزریں تو قدموں میں مجھے دفن کیا جائے چھیک ہے اب یہ کیا یہ لنگر کھانا ہے جی یہاں پہ موچی گیڑ میں جتنے بھی مہم بارکہ ہیں سب کا لنگر یہاں ہی پکتا ہے اچھا میں چاہوں گا ناظرین دکھائیں یہ دیکھیں درون کے اندر گردو نواہ میں تمام گھر موجود ہے لیکن یہاں پہ ایک سیٹ اپ رکھا گیا تو یہاں پہ کسی دیکھیں تیار ہوتی ہیں ہزاروں میں ہزاروں میں ہزاروں میں یہاں پہ لنگر تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے لنگر کا استعمال کرنے کے لئے جگہ ہے یہاں میں بتا رہے ہیں کہ چار پانچ سو سال پرانی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے بزرگ تھے وہ کشمیر سے آئے اور یہاں پہ انہوں نے امام بارگاہ یہاں پہ بنیاد رکھی تو ان کی خواہش تھی کہ مجھے وہاں پہ تدفین کی جائے جہاں سے ازادار آئیں تو میرے سے گزر کے جائیں یہ دیکھیں حویلی بڑی خوبصورت تیار کی گئی ہے لیکن جگہ جو ہے وہ بڑی مناسب سی ہے بہت زیادہ کھولی جگہ نہیں ہے اور اس کا جو باہر سے راستہ آرہا ہے وہ بڑا بری دو ڈھائی تین فٹ سے زیادہ وہ گلی نہیں ہے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نسار حویلی سے جو زیارت نکلتی ہے یا جو جلوس نکلتا ہے یا جو حویلی علف شاہ سے جلوس نکلتا ہے وہ یہاں پہ زیارت کے لئے آتا ہے اور ان تنگ گلیوں میں بھی لوگ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بڑے عقیدت کے ساتھ اس کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں کہ خاص طور پر اندرون کے جو ہے ان گیٹس کے اندر جو قدیمی امام بارگاہ ہیں ہم آپ کو ان کا وزٹ پر آ رہے ہیں یہ امام بارگاہ موجود کہاں پہ اور یہ کتنی قدیمی ہے دیکھیں جی جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ لاہور میں موچی دروازہ میں یہ ماتن سرائی امام بارگاہ اس وقت کیا ہے جب ادھر جنگل ہوا کرتے تھے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کتنے سال پرانی بات تقریباً پانسو سال پرانا امام بارگاہ پانسو سال پرانا جب یہاں پہ جنگل ہوا کرتے تھے تو بڑے بتاتے ہیں کہ اس وقت کہ صبح کے ٹائم جب آزان ہوتی تھی تو شیر قیامت ہوتی تھی اور وہ آکے امام بارگاہ کے سامنے جھک جائے کرتا تھا دوسرے لفظوں میں کہ سلوٹ کیا کرتا تھا اچھا امام بارگاہ یہ آپ وہ روایتیں آپ تک پہنچیں ہوں گے پہنچیں ہوں گے بزرگوں کے طرح ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ کیا یہ اشورہ کے دس دن ہوتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں لوگ کس طرح سے آتے ہیں دیکھیں جی جی امام بارگاہ جو ہے اس کے متولی ہیں سید جعفر حسین شاہ صاحب اور ان کے بیٹے بھی ہیں سید سفظر علی شاہ صاحب اور سید صدف علی شاہ صاحب اور دیگر تو وہ امام بار کی ساری رکھوالی کرتے ہیں امام بارگاہ کو دیکھتے ہیں ان کی سلانہ مجالیس بھی ہوتی ہیں یہ ہم اندر سے بھی دیکھتے ہیں ہاں اندر بھی یہ ہم یہاں پہ جوتا جہاں تارید ہے جی 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 بالکل بالکل یہ زیارت اپنا امام حسین اسلام کی زیارت ہے یہ تابوت ہے یہ تابوت جو ہے یہ اپنا مہارو مہرام میں نکالا بھی کرتے ہیں ماتمداری بھی ہوتی ہے ازاداری بھی ہوتی ہے مجالیس بھی ہوتی ہیں ہواتین کی مجالیس بھی ہوتی ہیں بڑی اتداد نہیں یہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا رش ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت پرانا اور قدیمی امام بارگاہ ہے اور آپ کو سب سے پہلے بات یہ بتائیں کہ چھے بھی مہارم کو یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مانتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے بات بتائیں کہ ہماری والدہ ادھر آکے منتیں مانتی تھی اور ہم اپنا ہمیں لیا گیا ادھر سے اسی امام بارگاہ میں دعایں کی گئی اسی امام بارگاہ میں شاجی سے جعفر شاہ صاحب سے تبھلک لیا گیا ان کے بڑوں سے اور یہ جو چیزیں جو میرے آپ کو بتائیں یہ سو فیضی آپ کو درست بتائیں سر یہ کشیز کی زیارتیں سو کیا کہتے ہیں تابوت کے امام حسین علیہ السلام اس کا کس دن جلوس ہوتا ہے ہاں جی اس کا وہ نکالتے ہیں پانچ سفر کو پانچ سفر انیس سفر کو انیس سفر کو یہ نکلتی ہے پانچ سفر کی ہماری مولا قاظر پاس علمدار کی علم نکلتی ہے وہ اس گیٹ سے جاتی ہے اوپر سے گونگی پیپ بیک گیٹ سے واپس آئیتی ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ یہ امام بارگاہ بلکل رائشگاہ کے اندر یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی رائشگاہ سامنے موجود ہے تو لوگ تو آتے جاتے ہوں گے تو کوئی ایشی نہیں ہوتا یہ چوبیس گھنٹے اس کے دروازے کلے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی دروازم نے اوپن رکھی ہوئی ہے خاص طور پر مہرم سفر میں چوبیس گھنٹے مام بارگاہ مارا کھول رہتا ہے تو یہاں پہ گرد و نوار میں دیکھا ہے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی ہیں دوسرے سکول آف تھوٹس کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ میں سنا ہے کہ دوسرے جو جیسے اہل سنت کے لوگ اہل حدیث کے وہ بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں ایساہی بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں اپنی منتیں مانتے ہیں اور ہماری ایک مشہور خجورو کا ہے خاص طور پر نو بھی دی جاتی ہے لوگ منتیں مانتے ہیں آگے اپنی اولاد کے لئے جو بھی ان کی منت ہے وہ مانتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف اہل سنت یا اہل حدیث نہیں یہاں پہ اسائی ہندو تعلق رکھنے والے لوگ بھی آتے ہیں اس طرح کی چیز تو ہم نے بہت کم دیکھی ہے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ قدیمی امام بھارگاہ ہے جب پاکستان کے بڑھنے سے پہلے انیس سو سنتالیس سے پہلے کی بات کھا ہو جا بھی پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت کیونکہ ہم سب اکٹھے ہندو بھی در رہتے تھے دوسرے ایس ایک جاتری وہ بھی رہتے تھے تو وہ سب لوگ ادھر منتے ماننے کے لئے آتے تھے جیسے اپنا ان کے بیٹے سفدہ جو ہیں یہ صحیح درست کہہ رہے ہیں کہ ادھر ابھی بھی اہل سنت وال جماعت کے بڑی بڑی دھوڑ سے رات کو نووی کی رات کو رات کے دو بجے تین بجے ادھر آتے ہیں تبرک لیتے ہیں اور جب وہ تبرک لے کر جاتے ہیں تو ان کی منتے یقیناً ان کو شفاہ ملتی ہیں سر آپ بتائیں کہ گلیوں کا جو بڑا راستہ بڑا تنگ ہو گیا بتا رہے ہیں کہ یہ تب سے موجود ہے جب سے یہاں پہ جنگل ہوا کرتا تھا اب تو گلیاں راستے بڑے تنگ ہیں بتا رہے ہیں کہ نووی دسوئی کو زیارت بھی آتی ہے جب سے انہوں نے ان کا جو نوحاب صاحب ہیں ان کا جو روٹ ہے 170 سال ہو گئے ہیں 175 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ روٹ وہ ہی ہے یہاں پہ زیارت آتی ہے یہاں جی اس انڈیا کمپنی نے ان کو لسنس دیا تھا قضرباش فیملی کو تب سے یہ زوجنہ کی زیارت حاصل پر دس محرم کی تمام زیارت آتی ہیں ماتم سرائے یہ تو گلیاں بڑی تنگ ہیں کہ یہ وہ امام بارگاہ جہاں تمام مکتہ فکر کے لوگ آتی ہیں یہاں تک کہ کرسٹن فیملی بھی آ کر اپنی منتیں اٹھاتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہیں حاصل پر یہ امام بارگاہ مشہور ہے اسی باس کے لیے کہ خجور والی امام بارگاہ کہ آپ خجور کھائیں گے امام حسین کے نام کی تو آپ کو مولا جو ہے نا وہ پروردگار کرنا تو پروردگار نہیں ہے تو ہم واسطہ دیتے ہیں امام حسین اللہ علیہ السلام کا تو کئی لوگ ایسی ہیں جو اہل سنج جماعت ہیں یہاں آ کر منتیں اٹھاتے ہیں اولاد کی جو ڈاکٹروں نے میڈیکل نے انہیں جو آپ دے دیا ہوتا ہے کہ ڈائٹا ڈیکار تھے اولاد ہی نہیں ہو سکتی میڈیکل کہہ رہی ہے تو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی ہم واسطہ دیتے ہیں امام حسین اللہ علیہ السلام کا یہاں تاکہ زیادہ تر یہاں پر سات محرم کو اور دس محرم کو اہل سنج جماعت ہمارے بھائی یہاں آ کر منتیں اٹھاتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بھائیچارہ آپ کو یہاں دیکھنے میں ملے گا اچھا مجھے یہ بتائیں میں نے دیکھا جتنے بھی یہاں پہ اندرون میں ہیں یہاں پہ تمام اکبائے فکر کے لوگ ہم علیف شاہ اوے لگے دوسری بھی اوے لگے تمام وہاں پہ کیونکہ لوگ بہت عرصے سے رہتے ہیں صدیوں سے صدیوں سے یہ جو وال سیٹی ہے اندرون میں شہر بھلا ہے لوگ صدیوں سے رہتے ہیں تو ان کا تعلق بھی پرانا ہے وہ ایک عرصے سے یہاں پہ رہتے ہیں ان کے بڑے بھی عقیدت رکھتے ہیں پھر آگے بھی عقیدت اب مجھے بتائیں کہ یہ نوویں دسویں میں یہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں میں چاہوں گا یہ دکھائیں اب تو یہاں پہ جگہ بڑی مناسب سی ہے بڑی کنجسٹسی ہے انفورچونیٹلی یہ جو میرا کوائنٹ ہے یہاں پچانوے فیصل لوگ جہاں سے شفٹ کر گئے ایسا ڈیو ٹو کمرشلیزیشن اور ہمارا علاقہ ہنڈر پرسن کمرشل ہو گیا ہے سب سے بڑا جو ایشو سب سے بڑا میں جو مسئلہ یہ کمرشلیزیشن مارکٹوں کا گلیوں میں ایکسٹینڈ کے ہو جائے ہیں اسی مارکٹ کی وجہ سے کمرشلیزیشن کی وجہ سے چھوڑ گئے اور اب تھوڑی اسی میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہر سال تعداد کم ہوتی جا رہی ہے ظاہرین کی وہ کہتے ہیں جی یہاں آنا مشکل ہے کمرشلیز دکانوں کی وجہ سے مارکٹ کی وجہ سے اور دوسری بات ہے میرا خیال ہے یہاں پہ جگہ بھی بڑی مناسب ہے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جیسے پانچ سات سو لوگ کٹھے ہوں گے تو وہ بڑا بلکل ایسے ہی ہے